تو آپ لوگوں نے بہت سے انلکی لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ جو بھی کام کرتے ہیں تو ناکام ہو جاتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے لوگوں سے ملوائیں گے جو اپنے لکی وجہ سے موت کے موہے سے بھی باہر آگئے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو موسٹ لکی ایس پیوپل ان دہ ورلڈ جب بھی کسی اسکول بس سے بچوں کو اتارا جاتا ہے تو ان بچوں کو سیفلی روڈ کراس کرائے جاتا ہے یہاں پر یہ بس بچوں کو اتار کر ایسے ہی چلے جاتی ہے تو ان میں سے ایک بچہ بھاگ کر روڈ کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے جب بھی سامنے سے ایک ٹرک فل سپیڈ میں آ رہا ہوتا ہے اور وہ ٹرک گرائیور بچے کو دیکھ لیتا ہے اور فوراں سے بریک لگا دیتا ہے اور بچا کچا بریک ٹرک میں نیو فیچر ہونے کی وجہ سے لگ جاتا ہے جس سے اس بچے کی جان بچ جاتی ہے ورنہ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ اس بچے کا بچنا ایمپوسیبل ہے دوستو یہ پورا منظر بس کے ڈیشپورٹ میں لگے کیمرے میں ریکوڈ ہو جاتا ہے دوستو جو بھی شخص فشنگ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ کبھی بھی کوئی جنگلی جانور اس پر اٹیک کر سکتا ہے دوستو یہ شخص تالاب میں فشنگ کر رہا ہوتا ہے اور لکیلے اس کی جان میں ایک فش فس بھی جاتی ہے اور وہ فش کو کھشتے کھشتے اپنی طرف لے آتا ہے جیسے ہی فش اس کے قریب آتی ہے وہ اس فش کو اٹھانے جاتا ہے تو اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جب ہی ایک مگرمچ اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور وہ شخص فوراں سے پیچھے ہڑ جاتا ہے دوستو اگر اس شخص کی ٹانگ پسل جاتی تو وہ مگرمچ کا نوالا بن جاتا ریالی دوستو ایسا لکتو لاکھوں میں ایک بندے کا ہوتا ہے دوستو آپ لوگوں نے اکثر ورکرز کو اس طرح کی مشینوں سے کام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا یہ ورکرز ان مشینوں سے بڑی مہارت سے کام کرتے ہیں اور ان مشینوں سے لوہا اور بھی بہت سی جیسے کٹ کر دیتے ہیں اس مشین کی وجہ سے گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے اسی طرح سے یہ ورکر بھی اس مشین سے کام کر رہا ہوتا ہے تو مشین زیادہ دیر چلنے کی وجہ سے اس کی بلیڈ گرم ہو جاتی ہے اور ٹوٹ کر اس ورکر کے سیفٹی گیر میں جا کر گز جاتی ہے یہ بلیڈ اس ورکر کی آنکھ سے کچھ سینٹی میٹر کے فاصلے پر رک جاتی ہے اگر اس ورکر نے سیفٹی گیر نہیں پینا ہوتا تو اس شخص کا بچنا آج ناممکن تھا جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ بلیڈ اس بھائی کی آنکھ سے کتنا زیادہ قریب ہے دوستوں یہ بندہ اپنی بائیک پر سٹن کر رہا ہوتا ہے اور اپنی بائیک پر ون ویلنگ کر رہا ہوتا ہے جب اس کا بیلنس آنٹ ہونے کی وجہ سے بائیک اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ نہ یہ بندہ گرتا ہے اور نہ اس کی بائیک اس کی بائیک سیدھی سیدھی روڈ پر چلتی رہتی ہے اور وہ بندہ باگ کر اپنی بائیک کو پکڑ لیتا ہے اور واپس بیڑی آتا ہے قسم سے لگ ہو تو اس بندے جیسا دوستوں آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھ کر یقینا مزہ تو آیا ہی ہوگا تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کلازمی کر دیجئے گا اور کمیٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو کس بندے کا لکھ سب سے اچھا لگا پھر ملیں گے کسی اور